نمازکار نیوزیٹین سپیشل میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیق ماروار راج گھرانے کی پورو راجماتہ کرشنا کماری کے ندھن کے ساتھ ہی ایک یگ کا انتھ ہو گیا تین کال کھنڈوں کی ساکشی رہی کرشنا کماری نے اپنی درد اچھا شکتی اور سنسکاروں کی بدولت جہاں اپنے پریوار اور ریاست کو بکھو بھی سنبھالا وہی جنتہ کے دل میں بھی جگہ بنائی یہی کارن ہے کہ ان کے ندھن کی خبر سے پورے ماروار میں شوک کی لہر ہے ماروار راج گھرانے کی پورو راجماتہ اور جودپور کی پورو سانسد کرشنا کماری کا سومبار کی رات ندھن ہو گیا ہارٹ اٹیک کے بعد انہیں رویوار کو گویل اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا رات ایک بچ کر بیس منٹ پر اسپتال سے یہ دکھت خبر آئی کہ راجماتہ کماری نہیں رہی پورو راجماتہ کا انتہم سانسکار جسونت تھڑا پر کیا جائے گا تین کال کھنڈوں کی گواہ راجماتہ کماری کے ندھن سے پورے ماروار میں شوک کی لہر ہے ان کے ساتھ ہی ایک یک کا اوثان ہو گیا انہوں نے آزادی کے پہلے سے لے کر اب تک راج پریوار کی پانچ پیڑیاں دیکھی کرشنا کماری کا جنم 1926 میں گجرات کی تتکالین ریاست دھانگ دھا کے راج پریوار میں ہوا تھا اس وقت ماروار اسٹیٹ بھارت کی تیسری سب سے بڑی ریاست ہوا کرتی تھی صرف 17 سال کی عمر میں ان کا ویوہ ماروار کی تتکالین راج کمار ہنوانت سنگھ سے ہوا گجراتی سنسکرتی میں پلی بھڑی کرشنا کماری نے بہت جلد ماروار کی تور طریقے اور سنسکار سیکھ لیا کرشنا کماری راج پریوار کی پانچ پیڑیوں کی ساکشی رہی ویوہ کے وقت تتکالین ماروار کے مہاراجہ اومیت سنگھ تھے ان کے بعد ہنوانت سنگھ مہاراجہ بنے ان کے افسان کے بعد کرشنا کماری کے پوتر گج سنگھ کا بھی راج تلک ہوا کرشنا کماری کے پوتے شیورات سنگھ ہیں اور پڑپوتے سیراج دیو سنگھ اور پڑپوتی وارا راجے ہیں اگر ہم اتیاس کو دیکھیں تو شاید ہی کوئی ایسا کوئی شک سیت رہی ہوگی جنہوں نے یہ جو تین اتیاس کے جو کالکھنڈ ہوتے ہیں ان کو اتنی نزدیکی سے نہ کیول دیکھا بلکہ اس میں یوگدان دیا اس میں اپنا پارٹیسپیشن دیا 1952 میں حنوانت سنگھ کے ویمان حادثے میں آکسمک ندھن کے بعد راج ماتا نے پریوار کے ساتھ ساتھ ریاست کی بھی ذمہ داریاں سنبھالی بیٹے کے بہتر بھوشے کے لیے چھوٹی عمر میں ہی گد سنگھ کو ویدیش بھیجنے میں نہیں ہیچکی چاہی جب راج نیتی میں پرتی ندھتوں کرنے کی بات آئی تو انہوں نے 1971 میں لوگ سبھا کا چناؤ لڑا برسو بعد انہوں نے پھر ماروار کی جنتہ سے آوان کیا جنتہ نے بھی اس کا پورا سمرتھن انہیں ریکارڈ متوں سے جتا کر دیا پورو راج ماتا نے اپنے چناؤ پرچار کے دوران گھونگٹ پرتھا کو ہٹانے کی محیم بھی چھڑی انہوں نے مہلاؤں کو پردے سے باہر آنے کے لیے پریریت کیا تھا گھنٹا گھر کا وہ اتیاسک دن کئی جو بجرگ آگر اس سمیں رہے ہوں گے موجود ان کو یاد ہوگا جب راج گھرانے کی جو ایک مہارانی ہوتی ہے راج ماتا جو ہوتی ہے وہ پردے سے نکل کر اور لوگوں کے بیچ میں آئی اور ایک نعرہ دیا ہے کہ سمیں بدلنے سے سمبند نہیں بدل کرتے تو میرے حساب سے اس نعرہ کا اگر ان کو واپس جو جواب ہے اتنے پریم سے اگر جنتہ نے دیا تو کارن یہ ہی تھا کہ یہ ان کا سنیا ہے ان کا لگاہ ہے اگر 1950 کے آس پاس کا مہاروار کا راج نتی گھٹنا کرم یا راج گھرانے کا راج نتی گھٹنا کرم اگر دیکھیں تو اس وقت مہاراجہ ہڑون سنگھ جی کی دیو لوگ ہونے کے پرسیات جو استثیب بنی اس سمیں راج ماتا نے جو ویلکشن پرتیبھا کا پریچھے دیا ایک ناری رتن کے روپ میں جنہوں نے اپنے کاریے کیے میں سمجھتا ہوں اپنا آپ میں وہ کاری عدیت ہے دیش کی آزادی کی لڑائی میں مہاراجہ ہنون سنگھ بھی چپکے چپکے شامل ہوئے جب اس کی جانکاری راج ماتا کشنا کماری کو ہوئی تو انہوں نے بھی مہاراج کا بھرپور ساتھ دیا میں کو دیکھے جب ان کے پتی ہنون سنگھ جی رات کے اندھیرے میں جوتھپور کی گلیوں میں نکل کر اور انگریو جو بھارت چھوڑوں کے پوشٹر چپکایا کرتے تھے اور اس میں یہ اپنے پتی کا ساتھ دیا کرتی تھی اور پتی کی اس راجنے تک اور راجشاہی کے بیچ کی جو یاکترہ تھی اس میں انہوں نے نہ کئول قدم قدم پر ساتھ دیا بلکہ اس میں ایک سہیوگی اور ایک سلہکار کی بھومی کا نکھائی 1971 میں پاک یودھ کے سمیں راج ماتا نے شہیدوں کے پریواروں کا بھرپور ساتھ دیا اور اپنے اسطر پر آرثی اور ساماجک مدد بھی کی ماروار میں جب ہی اکالپڑا یا کوئی آپتی آئی کشنا کماری نے آگے بڑھ کر مدد کی راج ماتا کشنا کماری آج بھلے ہی لوگوں کے بیچ نہیں لیکن ان کی گیرتی گاتھا سے دھرا دھدر یوگو یوگو تک گونجتے رہی نیوز ایلیم کے لیے جودھ پور سے گلیت سنگھ کی ریپورٹ جودھ پور کی پورو راج ماتا کا تھوڑی دیر میں جسونت تھڑا میں انتیم سنسکار کر دیا جائے گا ماروار نریش سردار سنگھ نے اپنے پتا کی یاد کو چستھائی بنانے کے لیے اس تھڑے کا نرمان کروایا تھا ماروار کے راج پریوار کے سدسیوں کا انتیم سنسکار مہرانگڑ فورٹ کے سامنے اس تھت جسونت تھڑا پر کیا جاتا ہے اپنے پتا کی یاد کو سنجوئے رکھنے کے لیے مہاراجہ سردار سنگھ نے سنگ مرمر پتھر سے تاج محل کی شیلی میں ہی بھوی عمارت کا نرمان کر آیا شاندار کاریگری کے کارن اسے ماروار کا تاج محل کہا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ آخر یہ تھڑا اتنا پرسدھ کیوں ہیں تھڑا کا تاتپر ی ایک ایسی سمادھی سے ہے جو کیول سمارک ہے اسے شونی سمادھی بھی کہا جاتا ہے مہاراجہ جسونت سنگھ دویدیع کا 1895 میں ندھن ہونے پر ان کا تحسنسکار جسونت تھڑے کے نکٹ کیا گیا ان کے پتر مہاراجہ سردار سنگھ نے اپنے پیتا کی یاد کو جر ستھائی رکھنے کے لیے اس کا نرمان کر آیا تھا چاندنی رات میں اس کے واسطو سوندری میں نکھار آ جاتا ہے تاج محل کے سمان ہی اس کا نرمان مکرانہ کے سفید سنگی مرمر پتھر سے کیا گیا 1904 میں اس کا نرمان شروع ہوا اور 1910 میں یہ بن کر تیار ہوا مکہ بھون کے چاروں طرف دیواروں پر پار درشی سنگی مرمر کی شلائیں لگی ہیں ان پتھروں سے ہو کر روشنی اندر پہنچتی ہیں اس کے چاروں طرف دس بڑی اور 28 چھوٹی چھتریاں بنی ہوئی ہیں مکہ بھون میں جوتھپور کے اب تک کے سبھی مہاراجاؤں کی تصویریں لگی ہیں ہر سال یہاں دس لاکھ سے ادھک بریٹک پہنچتے ہیں نیوز ایٹین کے لیے جوتھپور سے جندر شیکھر ویاس کی ریپورٹ اپنے اسیوے جرم دیوست کے آیوجن کے بعد راجماتا کرشنا کماری نے اپنے بیٹے گج سنگھ کو ایک پتر سوپا تھا پتر میں ماں نے اپنے بیٹے کو شبدوں کے انمول سنےہل تولت سوپتی تھی میرے پیارے پتر آگے جو کہنے جا رہی ہیں اس سے میرا دل تھمسا جاتا ہے آنکھیں بھر آتی ہیں اتنے وچار میرے ملے ایک وہ وقت تھا جب تم نے چھوٹی سی اگڑ میں پتا کو پھویا اور میں نے تمہارے آنسو پہنچے اب تمہارا پریم دیکھ کر میری آنکھیں بھر آتی ہیں ایشور تمہیں سلامت رکھے مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ ٹونٹو کو پریبار میں شامل کرنے کا میرا فیصلہ صحیح تھا اس سمیں میں اکیلی تھی مجھے صلاحہ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا اس لیے جو مجھے صحیح لگا میں نے کیا اس کے بابچوں تم تینوں بھائی بہنوں نے اسے اپنایا اور برسوں تک اسے خرپوٹ پیار دیا اس سے مجھے وشواس ہوا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا آخر کو تمہارا بھائی تھا حالانکہ کچھ بہاری بیاکتیوں کی وجہ سے ہم نے اسے خور دیا پھر تمہیں ویدیش بھیجنے کا فیصلہ صحیح تھا تمہیں ویدیش میں اپنی چھاک چھوڑی تمہارے جیسے بیٹی پر کسی بھی ماں کو گرد ہوگا تمہیں کبھی اپنے مطلوں سے مجھے ملوانے میں شرم محسوس نہیں کی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان سب باتوں کے میرے لیے کتنے مائنے ہیں یعنی میں کہوں کہ مجھے جیون میں کئی سکشک ملے ان میں سب سے پسندیدہ سکشک تم ہو تو غلط نہیں ہوگا حال ہی میں شمراج والے دکھت ہانسے سے مجھے تمہیں اور سمجھنے کا موقع ملا کوئی دوسرا ہوتا تو ہار مان لیتا یہ میرا اہو بھاگ تھا کہ مجھے سندر محلو کے بہو مولے رتنوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا پر میرے اصلی رتنے تو تم ہی ہو تمہیں دھنیوات کہنا چاہوں گی میں ماں چامونڈا کو دھنیوات دیتی ہوں دھنیوات میرے بیٹے ماں چامونڈا سادہ تمہارے اوپر آشیرواد رکھیں زندگی کی کسوٹی پر کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے شبدوں کا پریم بھڑا ایسا ساغر روڑیل دے جس میں اسیم پریم بھاو دولار سممان اور بھوش کو سوارتی دعائیں ہو تو اس بیٹے کے لیے یہ خد خدا کی عبادت سے کم نہیں ہے بھاور پشپیند چوہان نیوز 18 چیپور چودپور کی راجماتہ کے ندھن پر پورو سیم آشو گہلوت نے شک ویقت کیا ہے گہلوت نے کہا کہ وہ ماروار کے لیے ماتری طولت تھیں ان کا جانہ بہت دکھد ہے بھگوان ان کی آتما کو شانتی پردان کریں اور پریوار کو اس دکھ کو سہن کرنے کی شکتی پردان کریں راجماتہ کشنگمائی جی کا دکھتیتو ایک الگ طریقہ تھا پورے ماروار میں پورے پردیش کے اندر ان کا سومیے بیوار ماتر تلیے ان کی بیوار کشلتا اور ڈیس پرکار سے ان کا سہوام تھا اس سے سبھی پرہویت تھے اور ایک ماں کا روپ اس میں دیکھتے تھے ہم لوگ تو میرے پرتی ان کا بہت آشیرواد رہا میرے پریوار کی پرتی میرے سن کی سادی میں وہ آئے تھے وہ دن میں ہمیرے یاد ہے اور میں یدہ یدہ ان سے ملتا رہتا تھا ہمیتھا وہ اچھا ماں گزن دیتی آشیرواد دیتی تو ماں کی طرح ان کا بیوار تھا تو ایسے بکتیتو کا چلے جانا ہم سب کے لئے بہت دکھی بات ہے اور پورے ماروار کے لوگ سوک بنا رہے ہیں تمہیں سمجھتا ہوں کہ لمبے عرصے سے ہمارے سمنھ تھے آر وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں تو اس پر ان کی آتما کو سانتی پرزند کریں اور پورے پریوار کو ہم سب کو دکھ کو سین کرنے کا سکتی پرزند کریں مہین کرشنہ کماری کے ندھن پر پی سی سی چیف سچین پائلٹ نے کہا کہ راج ماتا کا جانا ماروار کے لئے اپورنیا کشتی ہے اور ہمارے لیے یہ دکھ کے بات ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں بھگوان ان کی آتما کو شانتی پردان کریں مجھے بہت دکھ ہوا جب یہ خبر ہمیں ملی میں ان کی آتما کی شانتی کی پراتنہ کرتا ہوں اور پریجنوں کو بھگوان ہمت دے اس کی دعا کرتا ہوں لمبا جیون ہوں کا رہا اور ایک جڑاب ان کا بھی رہا چھت سے علاقے سے ہم سب کو بہت دکھ ہے آج ان کے سورباس ہونے پر فہنی پورورا ماتا کرشنہ کماری کے ندھن سے پورے ماروار میں شوک کی لہر ہے کرشنہ کماری عام جنتہ کے بیچ کافی لوگ پریہ تھیں آج جسون تھڑا میں ان کا انتیم سنسکار ہوگا ہمارے لیے تو بہت بڑا روس ہے ممی کا آشربات چلا گیا لیکن شانتی سے پہلار گیا وہ ہی اچھا ہے اور شانتی سے سب بج ہو جاتے ہوگا ماروار کی جو ماں راج ماتا کرشنہ کماری صرف دھرم کچھانے والی جنتہ کی پریم کرنے والی برم دین ہو گئے بڑی دکھی گھٹنا ہے پرم تو شریر نشوان ہے ہمار کوئی رہتا نہیں ہے ہم سب مہاروارک جنتہ کا ان کے ساتھ دعا ہے کہ پرم گتی موکس میں جاوے اس پریوار کو آتنبل ملے اور ان کے بتائے مارک پر چلے گئے مہشب کا کامنا اور آتما صدقی دن آئے تو پورو راج ماتا کا ندھن ہوا اور ان کے انتیم درشن کے وقت کی یہ تصویریں جب لوگ پہنچے ان کا انتیم درشن کیا آم جنتہ کی بیچ کافی لوگ پریہ رہی ہیں اور بالکہ شکشہ کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ پردہ پرتھا سمہلاؤں کو یہ سیدھی تصویریں اور انتیم سنسکار کو لے کر کے تیاریاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں اور یہ اس وقت کی تصویریں ہیں جب امید بھون میں ان کا پارتھو شریر تھا اور لوگ انتیم درشن کی لیے پہنچ رہے تھے لوگوں کی کتاروں کو دیکھ کر کے سہج ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ان کا لوگوں سے جڑاؤ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج مارواڑ ہی نہیں بلکہ یوں کہیں پورا راجستان جو ہے جو ہے وہ شوک سنتپتھ ہے اور ایک ایسی شکسیت جنہوں نے ایک سماج سیوی کے طور پر یہ سیدھی تصویریں اس وقت کی آپ دیکھ پا رہے ہیں اور انتم سنسکار کی جو تیاریاں ہیں وہ چل رہی ہیں انتم سنسکار ہونا ہے پور وراج ماتا کھرشنہ کماری کا اور لوگ شد دانچلی دینے کے لیے پہنچے ہیں اور جس طریقے سے ان کا جڑاؤ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کا حجوم جو ہے وہ انتم سنسکار میں پہنچا ہے اور جیسے ہی یہ خبر آئی پورے ماروار میں شوک کی لہر دور گئی اور مکہ منتری وسندرہ راجے پورو سیم اشوک گہلوت سب نے پہنچ کر ان کے انتم درشن کیے انہیں شد دانچلی دی اور پورے ماروار میں اس وقت شوک ویابت ہے کیونکہ پورے ماروار میں کہیں نہ کہیں ایک ماتا کے طور پر انہیں دیکھا جاتا تھا اور جس طریقے سے انہوں نے راج گھرانے کو سنبھالا جس طریقے سے راجنیت میں سکریہ ہوئیں لوگ سبھا کے چناؤ جیتے جس طریقے سے سماج کو آگے بڑھانے کی دشعہ میں کام کیا محلاؤں کے لیے کام کیا چھوٹی بچیوں کے لیے کام کیا تو یہی وجہ ہے کہ آج یہ تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے چہرے اداس ہیں اور لوگ جو ہیں وہ انتیم درشن کر رہے ہیں اور اشوک گہلوت اس وقت آپ کو تصویروں میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو انتیم سنسکار ہے وہ ہونے کی تیاری ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اب سے کچھ تیر بعد ہی ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا للت ہمارے سنوادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں للت اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے اشوک گہلوت بھی ہمیں تصویروں میں نظر آ رہے تھے لیکن اسی تصویروں میں انتیم پڑھاؤں تک پہنچے ہیں جو تصویر پڑھا ہے انتیم سنسکار ہونا ہے وقت تک پہنچے ہیں اور تمام جو لوگ ہیں انتیم سنسکار راجم انتیم یہاں پہنچے ہیں تمام سماعت کی لوگ یہاں پہنچے ہیں چونکہ انتیم پڑھاؤں ہے انتیم سنسکار شروع ہونا ہے اس کی بلکل لالت اور ایک اور چیز ہم نے یہ بھی دیکھا کی کس طریقے سے لوگوں کے جو چہرے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں بہت ہی بھاوک اکشن ہے پورا ماروار جنہیں ماں مانتا ہے ان کا انتیم سنسکار تو بہت بہت شکریہ لالت ان تمام جانکاریوں کے لیے تو پورے ماروار میں شوک کی لہر ہے انتیم سنسکار ہونا ہے پورو راج ماتا کا یہ سیدھی تصویریں اس وقت کرشنا کماری پورو راج ماتا اور ان کا انتیم سنسکار اس وقت ہونا ہے اور اس کے سیدھی تصویریں اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں ماروار میں شوک کی لہر ہے اور پورے ماروار میں شوک سنتفت لوگ ہیں کیونکہ ایک ماتا کا ندھن ہوا ہے جسے پورا ماروار اپنی ماں کے طور پر دیکھتا تھا اور شاید انہوں نے جس طریقے سے کام کیا ہے سماج کے لیے یہی وجہ ہے کہ پورا ماروار انہیں اپنے ماں کا درجہ دیتا ہے اور تھوڑی دیر میں ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا سن 1926 میں گجرات کے گھرانے میں انہیں جنم ہوا اور ماروار گھرانے میں شادی ہوئی اور اس کے بعد اس طریقے سے انہوں نے آزادی کے وقت میں اپنے پتی کا ساتھ دیا پتی کے آقسم ندھن کے بعد انہوں نے پورے راج پریوار کو سنبھالا پورے ماروار کو سنبھالا اور پھر آگے چل کے راجنیت میں سکریہ ہوئیں لوگ سبھا کا چناؤ جیتا اور اس کے بعد انہوں نے سماج سیوی کے طور پر لمبے عرصے تک کام کیا جنتہ سے سیدھا جوڑاؤ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج انتم سنسکار میں جس طریقے سے لوگوں کا حجوم عمر پڑا ہے یہ صاف طور پر درشات ہے کہ کس طریقے کا لگاؤ رہا ہے انہوں نے سماج کے لئے کام کیا پردہ پردہ کو ختم کرنے کو لے کر کے انہوں نے محلاؤں کو جاکرت کیا محلاؤں کو پردہ 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 سے باہر آنے کو لے کر محیم چھیڑی بالکاؤں کے لئے کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انتم درشن کے لئے تصویریں دو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک تصویر ہے جب ان کے انتم درشن کے لئے امید سنگ بھون میں ان کا پارتیف شریر تھا لوگوں کی کتار دیکھ آپ سہج ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں ان کے انتم درشن کے لئے دوسری تصویر جو ہے وہاں پر انتم سنسکار کو لے کر کے اس وقت تیاریہ چل رہی تو ماروار پوری طریقے سے آج اپنے آپ کو انات محسوس کر رہا ہے کیونکہ ایک چھت جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر سے ہٹ گیا ایک مات جسے پورا ماروار اپنی مانتا ہو آج ان کا انتم سنسکار اب سے کچھ دیر باد ہی ہونا ہے اور پورے ماروار کی اگر بات کر لی جائے تو پورے ماروار کے ساتھ جو جڑاؤ رہا ہے راج مات کا وہ اپنے آپ میں عد بھت عد علی رہا ہے اور سی ام راجی اشو گہلوت نجا کر شد دھانجلی دی ہے اور پور سی اشو گہلوت تو اس شامل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کئی اور جو نیتا ہیں منتری ہیں ویدھائک ہیں سانسدھ ہیں سب انتیم سانسکار میں شامل ہو رہے ہیں